بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے او كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مومنوں تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرحزگار بنو روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے اس کی بے شمار نعمتوں پر ان نعمتوں میں سے بالخصوص یہ عظیم نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع اتا فرمایا میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ ایک عظیم مہینے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذو الجلال اپنی مہربانی اور اپنی توفیق سے ہمیں وہ مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں وہ اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے جن سے رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے آج کی اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے رمضان المبارک اس کے احکام اور اس کے مسائل کے متعلق انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوگی آج کی اس مجلس میں جن نکات پر میں بات کرنا چاہتا ہوں ان میں سے پہلا نقطہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور دوسری بات ہوگی انشاءاللہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے جو روزے رکھے جاتے ہیں جنہیں چاند سلامی کے روزے یا چاند سلامت کے روزے کہا جاتا ہے ان روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اسی طریقے سے تیسری اہم گفتگو ہوگی کہ رمضان المبارک میں بندہ کن اہم نیک آمال کو انجام دے وہ آمال کون سے ہیں جن کا انجام دینا اس مبارک مہنے میں اللہ تبارک و تعالی کے قرب اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کا سبب بنتا ہے میرے محترم بھائیو رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کے مہنوں میں سے ایک عظیم مہنہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے جس پر فضیلت عطا فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان نبیوں کو ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت بخشا زمینوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کو تمام زمینوں پر فضیلت بخشا اسی طریقے سے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فوقیت اتا فرمایا بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت اتا فرمایا ہے اس مہینے کی کتاب و سنت میں بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں فرماتا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے یعنی اس مہینے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اسی طریقے سے جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری آسمانی کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں اتاری گئی ہیں اس رمضان المبارک کی فضیلت میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے بعض روایات میں ہے کہ جو سرکش شیاطین ہیں جو شیطانوں کے سرغنہ ہیں انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکارنے والا پکار کر کہتا ہے یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر اے نیکی کے طالب اے نیکی تلاش کرنے والے نیک کاموں میں آگے بہو اور اے برائی کرنے والے برائی سے رکھ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ہر دن اپنے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے تو یہ رمضان المبارک کی واضح اور بہت بڑی فضیلت ہے اس حدیث میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے رمضان المبارک کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں ایک رات رکھا ہے اور وہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے اس رات کا مقام اس رات کا مرتبہ سمجھنے کے لئے انسان اتنا ہے سوچ لے کہ قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک مکمل صورت اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی فضیلت میں اتارا ہے جس کو صورت القدر کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلت القدر کا ذکر فرمایا ہے اور یہ رات اس رات کے عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے عبادت کو ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے کہانے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرے محترم بھائیو یہ اس رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات کے متعلق ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں انسان کی مغفرت اور گناہوں کی معافی کے بہت سارے اسباب رکھا ہے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو انسان انجام دے کر اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من دنبی جو شخص ایمان اور سواب کی لیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اللہ اکبر کتنی عظیم مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ بندہ ایک مہمے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بیان فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور سواب کی نیت کے ساتھ کھڑے ہو تر اللہ کی عبادت کرتا ہے ایسے آدمی کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لینت القبر ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی جو آدمی لینت القبر میں ایمان اور سواب کی نیت کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں گناہوں کی مغفرت کے تین بڑے اسباب بیان فرمائے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھا اس کے گناہوں کی بخشش جو آدمی رمضان کی راتوں میں کھڑے اللہ کی عبادت کیا اس کے گناہوں کی بخشش جو آدمی لینت القبر میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی لیکن تینوں اعمال کے ساتھ میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور سواب کے نیت کی شرط لگائی ہے آدمی کو ایمان ہونا چاہیے کہ یہ روزہ جو میں رکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رکھ رہا ہوں آدمی کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا یہ رکھا ہوا روزہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کا مجھے سواب عطا فرمائے گا جس آدمی کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان اللہ تبارک و تعالی کے وعدے اور وعید پر ایمان ہوگا اور اس کے بعد سواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی تو یہ رمضان المبارک کی مختصر سے فضیلت ہے ورنہ رمضان المبارک کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں وہ بیان کرنے سے زیادہ ہے میرے محترم بھائیو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہنہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی کے مارے روشن ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے اتاکم شہر رمضان یہ لو رمضان کا مہنہ ہا چکا ہے گویا یہ خوشخبری ہوتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مومن جس کے دل میں ایمان ہے اس مبارک مہنے کا بے سبری سے انتظار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہنے میں اس کی رضا مندی کے عامال کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائے اسی لئے میرے محترم بھائیو صلف صالحین جو امت کے نیک لوگ گزرے ہیں ان کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں چھ مہینے تک رمضان المبارک کے متعلق دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں رمضان المبارک نصیب فرمائے اور جب رمضان المبارک میں عبادت کر لیتے تو پھر اس کے بعد اگلے چھ مہینے تک اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہے وہ ان عبادتوں کو قبول فرما لینا تو میرے محترم بھائیو اس مہینے میں بہت سارے عامال ہیں جو مؤمنین انجام دیتے ہیں جن عامال کو انجام دینے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان عامال میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت روزہ ہے اسی طریقے سے رمضان المبارک میں انجام دیے جانے والے عامال میں سے ایک عظیم عمل ترالیح قیام اللہ علیہ رات کی عبادت رات کی نماز ہے اسی طریقے سے رمضان المبارک میں مؤمنین کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں خواہش پیدا کریں اور کوشش کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے آسان کرے تو ضرور عمرہ کریں اس کی بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ جس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا اسی طریقے سے مؤمنین کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہنے میں کسرت سے خیرات اور صدقات کریں اسی طریقے سے رمضان المبارک میں کسرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں اسی طریقے سے نیلت القدر کو تلاش کر کے پوری رات اللہ کے عبادت میں مشغول رہنے کی کوشش کریں رمضان المبارک میں کیے جانے والے نیک عامال میں سے میرے محترم بھائیو ایک عظیم عمل اعتقاف ہے ان ساری عبادتوں کے مختصر مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت تو بہت مختصر ہے اور عبادتیں بہت زیادہ ہیں اور رمضان بالکل قریب آ چکا ہے اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ان مسائل کو بغیر سنیں اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں میرے محترم بھائیو رمضان کا یہ مبارک مہنا کیسے ثابت ہوگا شریعت نے رمضان المبارک کے ثابت ہونے کے لیے شرائط رکھی ہیں آدمی رمضان المبارک میں داخل ہوا اس کا ثبوت اسے کیسے ملے گا میرے محترم بھائیو رمضان المبارک میں داخل ہونے کا ثبوت چاند دیکھنے سے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سومو لی رؤیتی و افطرو لی رؤیتی چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو اگر تمہارے اور چاند کے درمیان بادل آنے آ جائے یا کسی بھی طریقے کا غبار آنے آ جائے تو ایسی صورت میں شابان کے تیس دن مکمل کر لو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ مؤمنین چاند دیکھ کر روزہ رکھیں چاند دیکھ کر روزہ چھوڑیں اگر بادل ہے کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں شابان کے تیس دن مکمل کر لیے جائیں گے پھر اس کے بعد روزہ رکھا جائے گا اگر کسی مسلمان نے چاند دیکھنے کی گواہی دے دی ہے کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ کہے کہ اس نے اپنے آنکھوں سے چاند دیکھا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور تمام لوگوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی کس دواہی کا اعتبار کر کے اس دن روزہ رکھیں اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں تراء الناس الحلال لوگوں نے آپس میں چاند دکھائی کی سب کے سب چاند دیکھ رہے تھے فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں کسی طریقے سے دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دربارِ نبوت میں بیٹے ہوئے تھے اچانک ایک عارضی آیا ایک دیہاد کا رہنے والا شخص آیا اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ کیا تو نہ الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہدو انہ محمد الرسول اللہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یعنی مختصر یہ کہ کیا تو مسلمان ہے جب اس آدمی نے اپنے اسلام کا اعتراف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنال رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ بنال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل کے دن رضا رکھیں تو میرے محترم بھائیو اس حدیث سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان چاند دیکھنے کی گواہی دے اگر پوری بستی والوں نے چاند نہیں دیکھا ہے اس تنہا آدمی نے چاند دیکھا ہے تو اس مسلمان کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے مطابق روزہ رکھ لیا جائے گا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہے اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو چاند دیکھنے سے پہلے یا شادان کی ونتیس یا تیس تاریخ کو روزہ رکھنا شریعت میں حرام ہے ہاں روزہ ایک عبادت ہے جس طریقے سے روزہ فرد ہے اسی طریقے سے یہ روزہ حرام بھی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے رعی ہیں اور حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدم رمضان بسوم یومن ولا یومین رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ مت رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ مت رکھو الا رجلن کان یسوم سو من فیسوم فیسوم ہو ہاں جو شخص اپنے عادت کے مطابق روزہ رکھتا آیا ہے ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے مطلب کیا ہے اگر کوئی آدمی اس کی عادت ہے کہ ہر پیر اور جمعیرات کو روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے رمضان سے ایک دن پہلے پیر آ گیا یا رمضان سے ایک دن پہلے جمعیرات آ گیا ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ اس کی روٹین ہے وہ اس کی عادت ہے لیکن جس آدمی کو عام طور پر روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے شریعت منع کرتی ہے کہ ایسا آدمی رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے اتنا ہی نہیں بلکہ میرے محترم بھائیو اگر شابان کی تیس تاریخ ہے اس دن لوگوں نے چاند دیکھا چاند نظر نہیں آیا ایسے دن کو شک کا دن کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان کا دن ہو ہو سکتا ہے کہ وہ شابان کا آخری دن ہو ایسے دن کو جس دن کو شک کا دن کہا جاتا ہے ایسے دن روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے اس سلسلے میں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص شک کے دن روزہ رکھتا ہے یعنی اس دن جو شابان کا تیسوان دن ہے لوگوں نے چاند دیکھا بادل کی وجہ سے یا دھون کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا اور کسی مسلمان نے چاند دیکھنے کی گواہی بھی نہیں دی آج میں سوچے کہ اگر رمضان کا ہے تب بھی ٹھیک ہے ورنہ ایسے بھی میں ایک روزہ رکھ لوں گا تو شریعت اس سے منع فرماتی ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ شک کے دن کا روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز اور حرام ہے تو میرے محترم بھائیو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہیں وہ جسے چاہتا ہے عبادت قرار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منع کرتا ہے جس طریقے سے شک کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اسی طریقے سے عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھ کر یہ سوچے کہ میں عبادت انجام دے رہا ہوں تو وہ عبادت انجام نہیں دے رہا ہے بلکہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے جس طریقے سے آنکھ سے دیکھا ہوا چاند شریعت کے اندر اس کا اعتبار ہوگا اسی طریقے سے اگر آلات لگا کر چاند دیکھا جائے تو اس کا بھی اعتبار ہوگا کیونکہ شریعت نے صرف چاند دیکھنے کی شرط رکھی ہے چاہے وہ مجرد آنکھوں سے دیکھا جائے یا آلات سے دیکھا جائے میرے محترم بھائیو رمضان کے داخل ہونے یا نکلنے کے متعلق یا شریعت کے کسی بھی مہنے کے آنے اور جانے کے متعلق حساب کا ہرگز اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو حساب بتانے کے لئے مقرر کیا گیا ہے شریعت کے جتنے مسائل ہیں وہ چاند پر مبنی ہیں چاند دیکھا جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا مجرد کیننڈر کا ہرگز ہرگز اعتبار نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ جو عام طور پر ہمارے ملکوں میں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں چاند نظر آ گیا ہے تو کیا ساری دنیا والوں کو اس کا اعتبار کرنا ہوگا میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین مکمل نازل فرمایا ہے دین کے اندر اللہ رب العالمین نے شک کی گنجائش نہیں رکھی ہے اسی لئے حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام بھیجا حضرت قریب فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا وہاں جا کر میں نے ان کی جو ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کیا اور وہاں پر اتفاق سے مجھے رمضان میں رکنا پڑا میں نے ہفتے کے دن وہاں پر چاند دیکھا ملک شام سے جب مدینہ واپس آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران رمضان کے متعلق بات چیت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کا علمی سمندر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ملک شام میں رمضان کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم نے ہفتے کی شام کو وہاں پر چاند دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی شام کو دیکھا ہے میں نے کہا کہ کیا آپ ملک شام کا اعتبار نہیں کریں گے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے ہم اسی کا اعتبار کریں گے جو ہم نے دیکھا ہے اور اسی بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو میرے محترم بھائیو اس قصے سے صحابی کے اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر مطالیں مختلف ہیں جہاں پر چاند کا مطلع جہاں سے جہاں تک ایک مانا جائے گا وہاں پر چاند کے دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا لیکن ملک اگر کافی دور ہے جس طریقے سے مدینہ اور ملک شام ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں رمضان المبارک کے داخل ہونے کے بعد ہر مسلمان پر جو بالغ اور عاقل ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پورے مہینے کے روزے واجب اور فرض ہو جاتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے جو آدمی رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے مسلمانوں کی صف سے نکل کر کافروں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے لہذا تمام مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں جو بالغ ہو اور عاقل ہو یہ رمضان المبارک کے فرض ہونے کے لئے شرق ہے آدمی کا بالغ اور عاقل ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہیں ہاں انہیں رمضان المبارک کے روزوں کی ٹریکٹس کرائی جا سکتی ہے مشک کرائی جا سکتی ہے انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ روزہ توڑ دیں یا روزہ چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوں گے اسی طریقے سے پاگلوں پر سے شریعت حقا دی گئی ہے جو دیوانے اور پاگل ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں نہ ان سے نماز کا مطالبہ ہے اور نہ ہی ان سے روزوں اور نہ ہی کسی اور عبادت کا مطالبہ ہے جو آدمی مسلمان ہو مرد ہو اور عاطل ہو یا عورت ہو لیکن حیض و نفاظ سے پاک ہو اور وہ حالت سفر میں یا بیماری کی حالت میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر رمضان پورے رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جاتے ہیں میرا محترم بھائیو رمضان المبارک کے جب روزے فرض ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے جب آدمی یہ یقین کر لے کہ رمضان المبارک کل شروع ہو رہا ہے تو رات ہی میں اس کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ کل کا روزہ رکھے گا کیونکہ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے سموہ کر لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت السیام قبل الفجر فلا سیام لہ جو شخص رات میں روزے کا ارادہ نہ کر لے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا تو میرے محترم بھائیو اسلام کے جتنے عبادات ہیں وہ سارے عبادات نیتوں پر مشتمل ہیں اگر کوئی شخص ہاتھ دھوئے موہ میں پانی ڈالے ناک جھاڑے اور پورا چہرہ دھولے جس طریقے سے وضو کے عامال کرتا ہے وہ سارے کام کر لے لیکن اس کا ارادہ اس کی نیت وضو کرنے کا نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر سینے پہ ہاتھ باندھے رکو کرے سجدہ کرے سب کچھ کرے لیکن اس کا ارادہ نماز پرنے کا نہیں ورزش کرنے کا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صبح و صویرے اٹھے کھائے دن بر بھوکا رہے لیکن اس کا ارادہ روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ اپنا وزن کم کرنا اس کا مقصود ہے تو اسی صورت میں وہ روزہ نہیں ہوگا شریعت کے اندر نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات سارے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے جو آدمی فرض روزوں میں اس لئے ضروری ہے کہ آدمی نیت کرے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو آدمی کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ کل روزہ رکھ رہا ہے اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ان نیک اعمال کی نیت اپنے زبانوں سے کی ہو اسی لئے میرے محترم بھائیو زبان سے اعمال کی نیت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں بلکہ یہ بداتوں میں سے ہے انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو یہ مشہور ہے نویتو ان اسوما للہ غدن یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی شریعت اسلامیہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں آدمی کے دل میں اگر ارادہ ہو تو یہ کافی ہے اگر وہ نیت اپنے زبان سے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اپنی طرف سے کوئی چیز کا اضافہ کر رہا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے میرے محترم بھائیو روزہ اس کے کچھ آداب اور اس کے کچھ احکام ہیں اس کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت سہری کھانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے بڑی فضیلت مطلعی ہے اور سہری کا وقت رات کے آخری تہائی حصے سے شروع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رات کو تین حصوں میں باٹ دیا جائے رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے اور سہری کا جو آخری وقت ہے اس وقت تک کا پورا وقت رات کا وقت کہلاتا ہے اگر اس رات کو تین حصوں میں باٹ دیا جائے تو جو آخری حصہ میں اثر ہوگا اس کو رات کا آخری پہر یا اس کو رات کا آخری تیسرا حصہ کہتے ہیں جو رات کا آخری تیسرا حصہ ہے اس حصے میں سہری کھانا درست ہے لیکن میرے محترم بھائیو سہری کو آخری وقت میں کھانا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے جس کے متعلق حدیثیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی سب سے پہلے میں سہری کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کرتا ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فئن فِpersحور برکا امت کے لوگوں سہری کرو کیونکہ اللہ تبارک وطعلا نے سہری کے اندر برکت رکھا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جی گئی خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ سہری میں اللہ تبارک وطعلا نے برکت رکھا ہے برکت کئی طریقے کی ہو سکتی ہے سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں یہ سب سے عظیم برکت ہے ایک اور اہم برکت یہ ہے کہ جو آدم سہری کرے گا وہ رات کے آخری وقت میں اٹھے گا ہو سکتا ہے وہ کچھ دعا کرے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ذوالجلال رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں تو جو شخص رات کے آخری پہر میں اٹھے گا سہری کرے گا ظاہر سی بات ہے وہ دعا کرے گا تو یہ سہری کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت ہے اسی طریقے سے جو شخص سہری کے لیے جاگے گا ایسا شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا یہ سہری کی عظیم برکتوں میں سے ایک برکت ہے اسی طریقے سے سہری کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور یہودیوں اور نصرانیوں کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سہری کھانا ہے یعنی یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سہری نہیں کھاتے امت محمدیہ سہری کھا کر روزہ رکھتی ہے تو میرے محترم بھائیو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کا کھانا برکت کا باعث ہے کبھی بھی سہری کو مت چھوڑو اگر سہری کھانے کے لئے پانی کے علاوہ کچھ نہ ملے تو پانی کے کچھ گھوٹ پی کر سہری کر لو کیونکہ اللہ سہری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اللہ کے فرشتے سہری کرنے والوں کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ اکبر اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے تو میرے محترم بھائیو ہم تمام کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم حدیثوں کا احترام کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جو آداب بتلائے ہیں ان آداب کو اپنامے کی کوشش کریں سہری کو آخری وقت میں کھانا چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں انہیں لے کر پالا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہری کرتے تو سہری اور نماز کے بیچ صرف پچاس آیتیں پڑھنے کا وقت باقی رہتا یعنی نماز سے بالکل قریبی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہری کر لیا کرتے تھے آدمی سہری کر رہا ہے اس دوران میں اگر ازان ہو جائے تو کیا کرے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں بیان کیا ہے اور حدیث صحیح ہے حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سہری کر رہا ہے سہری کے دوران ازان ہونے لگے تو برطن برطن سے اپنی ضرورت مکمل کرنے سے پہلے برطن زمین پر نہ رکھے یعنی اتمنان کے ساتھ وہ کھائے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کوئی آدمی پانی پی رہا ہے پورا پانی پی لے کچھ کھا رہا ہے اس کو مکمل طور پر کھا لے اللہ تعالی نے دین بڑی آسان دین کو بڑا آسان کیا ہے میرے محترم بھائیو سہری میں کیا کھایا جائے ایسے تو آدمی کو جو میسر ہے سہری میں کھا لے لیکن اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور حدیث کے راوی حضرت ابو غیرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السحور التمر نعم السحور المؤمن التمر یعنی مومن کی سہری خجور کی شکل میں بہت اچھی ہے اگر آدمی کو میسر ہے کچھ خجوریں کھا لے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سہری کے بہترین کھانوں میں سے ایک کھانا ہے اور جیسا کہ ابھی حدیث گزری کہ اگر آدمی کو کچھ نہ ملے تو ایسی صورت میں پانی کے کچھ گھوٹوں پر اکتفا کر لے یہ بھی سہری اس سے بھی ادا ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آدمی کے پاس کچھ کھانے ہیں تو وہ سہری کے اندر جو چاہے کھا سکتا ہے میرے محترم بھائیو سہری کھانے کے بعد آدمی پر ضروری ہو جاتا ہے یعنی جب فجر داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے جو روزے کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کھاؤو پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے یعنی فجر تک یہ آیتِ کریمہ جب نازل ہوئی تو میرے محترم بھائیو صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کا کچھ اور ہی مفہوم سمجھے تھے ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بیان کیا حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے تکیہ کے نیچے ایک کالا اور ایک سفید دھاگا رکھا جب تک مجھے واضح نہ ہوا کھاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بِسَادَتَكَ الْعَارِضِ تب تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے یہاں پر سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد حقیقی دھاگا نہیں بلکہ صبح کی سفیدی اور رات کی تاریخی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے متعلق بتلایا کہ صبح دو طریقے کی ہے ایک صبح جھوٹی صبح ہے اور جھوٹی صبح سے مراد وہ صبح ہے جب صبح کی سفیدی آسمان کی طرف نکلتی ہے بلکل لکیر کی شکل میں اس وقت روزدار کے لئے کھانا پینا جائز ہے اس پر کھانا پینا اس وقت حرام نہیں ہوتا لیکن یہی سفیدی جب افق میں نیچے کی طرف پھیلنے لگے تو ایسی صورت میں روزدار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اسی کو حقیقی صبح سچی صبح یا دوسری صبح کہا گیا ہے تو میرے محترم بھائیو مؤمنین کے لئے جائز ہے کہ دوسری صبح تک کھاتے پیتے رہیں اور آج کل الحمدللہ مسجد قریب ہیں آدمی جو ہے آزان آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح واضح ہونے تک کھاتے پیتے رہو پھر اس کے بعد رات تک روزہ مکمل کرو اور رات تک سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ کے اس قول کو واضح کرتی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے اور حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رات ادھر سے نکل آئے اور دن ادھر سے چلا جائے وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے فقد افتر الصائم تو روزدار کو روزہ چھوڑنے کا وقت آ چکا یعنی سورج کا جو دائرہ ہے اس کے غروب ہونے کے بعد روزدار کے لئے کھانا پینا جائز ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے کہ سورج کی ٹکیا جیسے ہی غائب ہو جائے روزہ چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے تو میرے محترم بھائیوں اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے سورج غروب ہونے کے بعد اجالہ ہے روشنی نظر آ رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آدمی کو چاہیے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے سہل بن سعید رضی اللہ تعالی ہم نے بیان کیا اور حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی تارے نکلنے کا انتظار کریں یا شام ہونے کا انتظار کریں یا اندھیرہ پھلنے کا انتظار کریں شریعت اسلامیہ ہمیں اس قسم کی تمام قیدوں سے پاک رکھنا چاہتی ہے اور حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ایسی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب عبادی علی آجلہن فطرہ میرے سب سے پیارے بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں یعنی سورج غروب ہونے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ فوراً افطار کر لے افطار میں کیا کھایا جائے میرے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کئی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رتب پر افطار کرنا زیادہ بہتر پسند فرماتے تھے رتب کہتے ہیں اس خجور کو جو آدھی پکی ہوئی ہو آدھی پکی اور آدھی کچھی خجور کو رتب کہتے ہیں رتب سے افطار کرنا یہ زیادہ محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رتب نہ ملے تو ایسی صورت میں خجور پر آدمی افطار کر لے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر خجور بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں آدمی پانی کے کچھ گھونٹ پی لے اگر پانی بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں جو اس کے سامنے میسر ہے اسے کھائے اگر کھانے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے سورج غروب ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں افطار کا ارادہ کر لے وہ شخص جو ہے افطار والا ہو جائے گا اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو ہم تمام کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں کسرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ان میں سے پہلا آدمی ہے الْإِمَامُ الْعَادِلِ انصاف کرنے والے بادشاہ انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا وَالصَائِ مُحَقَّى يُفْطِر روزدار جب تک افطار نہیں کرتا اس وقت تک اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رب نہیں کرتا اسی طریقے سے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے جس پر زبردستی کی گئی ہے جس کا حق مارا گیا ہے جسے ستایا گیا ہے ایسے آدمی کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رب نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادل مظلوم کی دعا کو لے کر اٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے مظلوم کی بدعا کے لئے کھول دیتا ہے یہاں تک کہ دعا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کہ اس میں تھوڑا سا وقت کیوں نہ لگے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی بدعا کو کبھی رد نہیں کرتا اسی لئے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ظلم سے پاک رکھیں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں سہری اور افطار کے مسائل کے بعد اب میں وہ چیزیں بیان کروں گا جن سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے ان میں سب سے واضح اور سب سے کھلی ہوئی چیز جسے ہر شخص سے جانتا ہے کھانا پینا ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا پی لے تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جو آدمی بھول کر کھائے بھول کر پیے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے جو شخص بھول کر کھائے پیے فَلْيُتِمَّ سَوْنَهُ ایسا آدمی اپنے روزے کو پورا کر لے فَإِنَّنَا عَطْهَمَهُ اللَّهُ وَسَقَا کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اللہ نے اسے پلایا ہے یعنی اللہ تعالی نے کرایا ہے تو ایسے صورت میں یہ چیز غلط نہیں ہے لیکن کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ رمضان کے دن میں کوئی شخص کھا رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اسے بتائے کہ آپ روزے سے ہیں اور جاننے کہ فوراً بعد آدمی اپنے موں میں کا لقمہ بھی واپس پھیک دے لیکن جو آدمی بھول چھوک کر کھا لے یہاں تک کے پیٹ بھر کر کھا لے تو ایسے صورت میں بھی اس کے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو ایسے صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور یہ کام شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے رمضان المبارک کے دل میں کسی آدمی کا اپنی بیوی سے ملنا جمع کرنا شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے اور ایسے شخص کے سزا یہ ہے کہ یہ آدمی ایک غلام آزاد کرے اگر غلام میسر نہیں ہے جیسا کہ اس دور میں غلام نہیں ملتے یا غلام کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں دو مہینے تک مسلسل روزہ رکھے دو مہینے تک مسلسل روزہ رکھے بلا ناغہ ایک دن بھی اگر اس میں اس نے چھوڑ دیا تو پھر مکمل دو مہینے تک مسلسل روزہ رکھے گا اگر کمزوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اچانک ایک آدمی آیا اس نے کہا حلقتو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حلاق ہو گیا میں برباد ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے خمزان کے دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی طاقت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساٹھ دن کے روزے رکھو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات مسکینوں کو کھانا کھلاو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیٹھ گیا مجلس ختم ہو رہی تھی کہ ایک شخص خجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا جو اپنی ہلاکت اور بربادی کا شکوہ لے کر آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خجوروں کی ٹوکری ہے اسے لے جاؤ اور اپنی طرف سے مسکینوں کو کھلاو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے سے زیادہ فقیروں کو کھلاو اللہ کی قسم اس پوری بستی میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے اپنے بیوی بچوں کو کھلاو صحابی کہتے ہیں کہ آدمی گھبرایا ہوا آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب نکلا تو بالکل خوش و خرم حالت میں وہ شخص وہاں سے جو ہے روانہ ہوا تو میرے محترم بھائیو رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنا جمع کرنا یہ شریعت کے جرموں میں سے ایک عظیم جرم ہے اس لئے آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی کسی گندی حرکت سے اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی شرمگاہ سے منی نکل آئے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے کوئی شخص مثلا فلمیں دیکھے کسی عورت کی طرف دیکھتا رہے اس میں غور و فکر کرتا رہے کوئی ایسی چیز کرے جو اس کی شہوت کو بھڑک کر منی نکلنے کی حد تک پہنچ جائے تو ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی لیکن شریعت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول رکھ سکتا ہے ایسا شخص اپنی بیوی کو بوسا دے سکتا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسا دیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسا دیا کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر سب سے زیادہ کنٹرول لکھنے والے تھے تو یہ حکم ہر شخص کے لیے ایک جیسا نہیں ہے اسی لیے ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کو بوسا دے سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ایک بڑا شخص آیا اس نے کہا کہ اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کو بوسا دے سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی کیونکہ اس شخص کی شہوت نوجوان کے شہوت کی طرح نہیں ہے اسی طریقے سے بعض روایات میں ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہنے لگے کہ اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو بوسا دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلی کرنے سے کیا ہوتا ہے یعنی جس طریقے سے کلی کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اسی طریقے سے بوسا دینے پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن یہ چیز اگر کسی آدمی کو جماع تک یا جماع کے مقدمات تک یا منع کے نزول تک کھیچ لے جائے تو ایسی صورت میں آدمی کو اس سے احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے حالت نین میں اس نے کچھ دیکھ لیا جس کی وجہ سے منع خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا وہ شخص غسل کر لے اور اپنے روزے کو مکمل کر لے اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تلو ہونے کے بعد غسل فرمایا کرتے تھے تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کیا ہے سہری کا وقت گزر جانے کے بعد اگر وہ غسل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے اس کا روزہ بالکل درست اور بالکل صحیح ہے اسی طریقے سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے پینے کے ساتھ کھانے پینے کی مشابہ جو چیزیں ہیں مثلا کوئی آدمی سلائن لگائے کوئی آدمی کوئی ایسا انجیکشن لے جو بھوک کو مار لیتا ہے یا غزہ کا کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی آدمی خون لیتا ہے اس کو خون چڑھایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں غزہ کے مترادف اور غزہ جیسی چیزیں ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے خود کے ارادے سے جان بوجھ کر قیع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس سلسلے میں ابن ماجہ اور ترمزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غرعہ القی فلا قضاء علیہ جسے زبردستے قیع آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں ہے یعنی اس کا روزہ درست ہے وہ اپنے روزہ کو مکمل کر لے اسے قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ومن استقاع فعلیہ القضاء لیکن جو آدمی اپنی طرف سے قیع کرے انگلی ڈال کر یا کوئی بدگو سون کر کسی بھی طریقے سے تو ایسی صورت میں اس پر قضاء لازم ہو جاتی ہے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اسی طریقے سے حیض کا خون یا نفاس کا خون نکننے سے عورتوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کوئی عورت اگر روزہ کی حالت میں ہے شام کے وقت میں اسے دورہ شروع ہو گیا حیض کا خون آ گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا اس دن کے روزے کا اعتبار نہیں ہوگا اس دن کے روزے کی وہ قضاء کرے گی اسی طریقے سے نفاس کا وقت اگرچہ کہ سورج ڈوبنے سے ایک منٹ پہلے خون آ جائے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں ہوگا حالت حیض اور حالت نفاس میں عورتوں پر روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے اگر اللہ کی کوئی بندی ایسی حالت میں روزہ رکھتی ہے تو وہ اللہ کی نافرمان ہے اسے ثواب کے بجائے جو ہے گناہ ہوگا اسی لئے میرے محترم بھائیو ان احکام کا جاننا اور ان احکام کا سیکھنا تمام لوگوں پر ضروری ہے حیض اور استحادہ ان دونوں خونوں کے درمیان تمیز اور فرق انتہائی ضروری ہے حیض کا خون کالا اور بجگدار ہوتا ہے لیکن کچھ عورتوں کو حیض کے علاوہ حیض کے بعد خون استمرار کے ساتھ اس کے بعد بھی کچھ دنوں تک آتا ہے جو حیض کا خون نہیں ہوتا ایسی صورت میں عورت پر نماز ضروری ہے روزہ ضروری ہے شریعت کی تمام چیزیں ایسی عورت پر جو ہے لازم ہو جاتی ہیں لیکن حیض کے دوران میں نفاس کے دوران میں عورت میں روزہ نہ رکھے اسی طریقے سے دوران حیض اور دوران میں نفاس آدمی کو اپنی عورت سے دور رہنا چاہیے اگر کوئی شخص روزے کے افطاری کی نیت کر لیتا ہے روزے کے درمیان میں دن کے وقت میں کھایا پیا نہیں ہے لیکن دل سے ارادہ کر لے کہ میں نے روزہ توڑ دیا تو ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اسے اس دن کے بدلے میں جو ہے روزہ رکھنا ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دین اسلام سے پھر جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دین اسلام سے اسے مرتد کر دیتا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عامال برباد کر دیے جائے گے لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر آدمی جہالت کی وجہ سے کر لیا جانتا نہیں تھا تو ایسے صورت میں اس پر گرفت نہیں ہے بھول کر کر لیا تو ایسے صورت میں اس پر گرفت نہیں ہے اگر کسی نے اس کام کے کرنے پر اسے زبردستے کیا اور ایسے صورت میں اس کے جان کا خطرہ ہے اور اس سے مجبور ہو کر اس نے کر لیا تو ایسے صورت میں اس پر جو ہے کوئی گرفت نہیں ہے اسی طریقے سے میرے محترم بھائی و روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کس لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہا اللہذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلکم لعلکم تفتقون اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ متقی اور پرہزگار بن جاؤ تم میں تقوی اور پرہزگاری آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے روزہ بندوں کو بھوکا تاسا رکھنے کے لئے فرض نہیں کیا ہے بلکہ روزہ کا اصل مقصد تقوی اور پرہزگاری ہے اسی لئے آدمی کو چاہیے کہ اس ایک مہمے کے روزوں میں جو عام حالات میں حلال چیزیں ہیں ان چیزوں سے اگر وہ اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے تو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام کر رکھا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے روزے کا اصل مقصد تقوی اور پرہزگاری ہے جس روزے سے تقوی اور پرہزگاری نہ آئے تو میرے محترم بھائیو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث بہت مشہور ہے کئی مرتبہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے آپ نے آمین کہا دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا آمین کہا تیسرے پر آپ نے قدم رکھا آمین کہا صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے انہوں نے کہا جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا کتنی عظیم وعید ہے کتنی سخت بدعا ہے بدعا کون کر رہے ہیں جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے امارت دار فرشتہ کہا ہے اور دعا کہا ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد میں بھی وہ جگہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے ممبر کے قریب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کی قبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں جمعہ کا دن ہے یعنی دن بھی سب سے افضل جگہ بھی سب سے افضل سب سے افضل فرشتے بدعا کر رہے ہیں اور سب سے بہترین اللہ کی مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعا پر آمین کہ رہے ہیں اللہ ہلاک کرے ایسے آدمی کو جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو میرے محترم بھائیو یہ فرصت ہے یہ موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور ہر قسم کے خیر کے دروازے اللہ نے کھولا ہے ہر شر کے دروازے اللہ نے بند کیا ہے اس کے بعد بھی اگر آدمی اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو پھر اس کی کب مغفرت ہوگی تو اس لئے آدمی کو جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور بالخصوص وہ لوگ جو رمضان المبارک کے ان عظیم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت روزے کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آئے انہوں نے کہا کہ چلو میں ان فرشتوں کے ساتھ چلا ہمارے سامنے ایک بہت ہی زیادہ بڑا پہاڑ تھا فرشتوں نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑو میں نے کہا کہ مجھے اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں چڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چڑا تو وہاں پر میں نے عجیب و غریب آوازیں سنی میں نے کہا کہ یہ کن کی آوازیں ہیں کہا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں جہنم والوں کی آوازیں ہیں پھر میں آگے بڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کو الٹھا لٹکایا گیا ہے اور اس کے جبروں کو چیرا جا رہا ہے اس کے موہ سے خون ٹپک رہا ہے میں نے اس کی عجیب و غریب حالت دیکھی تو میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو رمضان المبارک میں روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی روزے کو چھوڑ دیا کرتا تھا اللہ اکبر ایسے آدمی کی اگر یہ سزا ہے تو جو آدمی سرے سے روزے ہی چھوڑ دیتا ہے اس کی کیا سزا ہوگی میرے محترم بھائیو یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور سچے لیگوں نے ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے اگر ہم نے جان بوجھ کر رمضان کے روزوں کو چھوڑا ہے تو ایسے صورت میں ہم بھی وہ شخص ہو سکتے ہیں اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں رمضان المبارک کی قدر کریں اس میں روزے رکھنے کی کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بدعا کے مستحق ہو جائیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کو پا کر اپنے مغفرت میں کرا سکا ایسے آدمی کو اللہ حلاق و برباد کر دے جبرین نے بدعا کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پر آمین کہی تو میرے محترم بھائیو صرف روزے کا مقصد بھوک و پیاس نہیں ہے آدمی اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے نیک اعمال کرے اپنے زندگی کے اندر تبدیلی لائے تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ السِّيَامُ مِنَ الْأَقْلِ وَالشُرْبِ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے وَإِنَّنَ السِّيَامُ مِنَ الْلَغْوِ وَالْرَفَقِ بلکہ بیکار کی باتوں سے بچنا بھی روزے میں ہے بیکار کی باتوں سے بچنا اگر بیکار کی باتیں جو کہ جھوٹی بھی نہیں ہیں کسی کی غیبت بھی نہیں ہیں کسی کی چُغلی بھی نہیں ہیں صرف حسی مذاق ٹائم پاس اگر اس سے بچنے کو بھی روزہ قرار دیا گیا ہے غیبت کا کیا انجام ہوگا چُغل خوری کا کیا انجام ہوگا گالی گلوچ کا کیا انجام ہوگا نعوذ باللہ گانے گانے کا کیا انجام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ مزاق اڑھانے کا کیا انجام ہوگا بیکار کی باتیں اگر اس سے بھی بچنے کا نام روزہ ہے تو میرے محترم بھائیو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ روزہ کا اصل مفہوم اور روزہ کا اصل معنی کیا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن سَابْ بَكَعَ حَدٌ اگر روزہ کی حالت میں تم کو کوئی گانی دے تو اس کے بدلے میں گانی مت دو اس سے لڑو مت کہو اِن نِمْ رُعُنْ صَائِم اِن نِمْ رُعُنْ صَائِم کہ میں ایک روزہ دار ہوں مجھے ایسا کام لائق نہیں ہے میں ایسا کام نہیں کر سکتا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ کتنے ایسے روزدار ہیں جو اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی اٹھاتے ہیں یعنی بھوکا اور پیاسا ہی رہتے ہیں ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا روزے کا عجر نہیں ملتا جھوٹ بھی بول رہے ہیں گالی بھی دے رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں فرض نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں اللہ کی نا فرمانی بھی کر رہے ہیں سودھی کاروبار بھی کر رہے ہیں پھر روزے کے کیا فائدہ ہے ایسے ہی لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہو من صیامہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے جھوٹی باتوں کے مطابق چلنا نہ چھوڑے جہالت اور نادانیہ نہ چھوڑے ایسے آدمی کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لئے میرے محفرم بھائیو روزے کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع اور بہت ہی زیادہ کشادہ ہے اسی طریقے سے روزے کے اندر کچھ آمال ہیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوڑتا جن میں سے کچھ چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے گزر چکا اسی طریقے سے گرمی یا سردی کی گرمی یا پیاس کی شدت سے اگر کوئی آدمی غسل کرنا چاہتا ہے سر پر تھنڈا کپڑا رکھنا چاہتا ہے کلی کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اس کی اجازت ہے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس سلسلے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ صحابہ سے سنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں پیاس کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے میں پیاس کی وجہ سے کپڑا تھنڈا کر کے اپنے سر پر جو ہے ڈالا کرتے تھے روزدار آدمی کلی کر سکتا ہے ناک میں پانی چڑھا سکتا ہے اسی طریقے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے اور امت کا علمی سمندر ہیں انہوں نے کہا کہ روزدار ہانڈی سے کوئی چیز چک سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے حلق تک نہ جائے اگر ضرورت ہو تو ایسی صورت میں عورت کھانا بنا رہی ہے نمک ڈالی یا نہیں بھول گئی اب یقین کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے زبان پر رکھ سکتی ہے لیکن حلق تک پہنچانا یا نگلنا درست نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے کھٹا ہے یا میٹھا ہے نہیں جانتا ہے زبان پر رکھ کر اس کو چک سکتا ہے اس سے جو ہے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا آدمی خوشبو لگا سکتا ہے خوشبو سونگ سکتا ہے لیکن بخور سونگنے سے منع کیا گیا ہے آدمی دانت صاف کر سکتا ہے خون دے سکتا ہے خون چک کرنے کے لئے خون نکال سکتا ہے اسی طریقے سے سرما لگا سکتا ہے بال کٹا سکتا ہے ناخن کٹ سکتا ہے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو میرے محترم بھائیو یہ روزے سے متعلق کچھ احکام اور کچھ مسائل تھے اس کے علاوہ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت عمرہ ہے آدمی کو اس کی خواہش کرنا چاہیے اس کے لئے کوشش بھی کرنا چاہیے کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اسی طریقے سے قرآوی ہے اس کی فضیلت میں حدیث گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبه جو آدمی رمضان میں رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا اللہ کی عبادت کرے ایسے آدمی کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اسی طریقے سے رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مبارک مہنے میں قرآن مجید نازم ہوا ہے اور جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے جس سال آپ کا انتقال ہوا وہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا ہے تو آدمی کو اس مہنے میں کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے کیونکہ اس مہنے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آدمی کو عجر زیادہ ملتا ہے اسی طریقے سے اس مہنے کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتقاف ہے جسے ہمارے ملکوں میں تقریباً بہت کم لوگ جانتے ہیں اعتقاف ایک عظیم عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے اعتقاف کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے خاطر آدمی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لے اس کو اعتقاف کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معقدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتقاف کیا کرتے تھے اعتقاف کے لیے زیادہ بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی بیسویں تاریخ کو یعنی بیسویں روزہ جب ختم ہو جائے تو اس کی رات کو ہی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے اعتقاف کرنے والے کے لیے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے مسجد میں مسجد کا خوش مسجد کا اعتقاف لیکن مسجد کا جو ورانڈہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا مسجد کا احاطہ ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے اور ضرورت سے مراد پیشات قضا و حاجت اگر غسل کی ضرورت پڑے یا نظافت کے لیے بھی وہ غسل کرنا چاہے وضو کرنا چاہے تو ان حاجتوں کے لئے آدمی باہر نکل سکتا ہے اگر کوئی شخص اس کے لئے کھانا پہنچانے والا ہے تو ایسی صورت میں یہ زیادہ بہتر ہے لیکن کوئی کھانا نہیں پہنچانے والا ہے اور قریب میں کھانے کے لئے وہ جانا چاہتا ہے تو جا کر جو ہے واپس آ جائے ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے لئے آدمی کا اعتقاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے اگر کوئی آدمی اعتقاف کی حالت میں بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتقاف باطل ہو جاتا ہے اس کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آدمی کو چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ضرور اس عظیم عبادت کو انجام دے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا کسرس سے ذکر کرے قرآن مجید کی تلاوت کرے کسرس سے نمازیں پڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ کرے اعتقاف جو مکمل ہے وہ جو ہے دس دنوں کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیولت القدر کو تلاش کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسجد میں اپنے آپ کو مسجد میں محصور کر لیتے تھے آپ مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر میں ہی نکلتے تھے حالت اعتقاف میں اگر کوئی آدمی اس سے ملنے کے لئے آئے تو اس سے بات چیت کر سکتا ہے لیکن دنیاوی باتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے مختصر طور پر بات کر کے اسے رخصت کر دے حالت اعتقاف میں خرید و فروغ تو دوسری ساری چیزوں سے آدمی کو پرحیز کرنا چاہیے یہاں تک کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ تدفین کے لئے بھی نہیں جا سکتا کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لئے بھی نہیں جا سکتا مسجد میں اپنے آپ کو آدمی محصور رکھے اسی کا نام جو ہے اعتقاف ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہ آدمی اعتقاف سے اپنے معتقف سے یعنی اعتقاف کی جگہ سے جو ہے نکل سکتا ہے تو یہ مکمل اعتقاف ہے لیکن اگر آدمی دس دل نہیں کر سکتا دو دن تین دن یا ایک دن اور ایک رات کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے سب سے کم اعتقاف ایک دن یا ایک رات کا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آدمی کو موقع ملے تو اس کی کوشش کرنا چاہیے میرے محترم بھائیو رمضان المبارک کی سب سے عظیم چیزوں میں سے ایک عظیم چیز لیلت القدر ہے آدمی اپنی زندگی میں اس عظیم رات کو جانے نہ دے کوشش کرے کہ اس رات کو پائے اور اس رات کو پانے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں ہیں اور آخری دس دنوں میں سے بھی اس رات کا طاق راتوں میں ہونا زیادہ یقینی ہے اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخری عشرہ یعنی آخری دس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے محلت سے عبادت کیا کرتے تھے اور آپ نے اسی کا حکم بھی دیا ہے آدمی کو چاہیے کہ آخری ان دس راتوں کو غلیمت سمجھے اس میں سے اس رات کو تلاشنے کی کوشش کرے اللہ تبارک و تعالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں ایک ایسا وقت بھی ہے کہ آدمی اس وقت میں جو بھی دعا اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے عطا کرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس رات کو پانے اور اس میں کسرت سے عبادت کرنے کی کوشش کرے اور حدیث گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمان وحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبه جو آدمی لیلت القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اللہ تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے لیکن اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے اس میں سے بیمار آدمی ہے مسافر آدمی ہے حالت حید اور نفاس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے لیکن یہ سارے لوگ اپنے روزے کے قضا کریں گے جو آدمی سفر میں ہے سفر ختم ہونے کے بعد جتنے دن کا روزہ چھوڑا ہے اتنے دن کے روزے رکھے گا جو آدمی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑا ہے ایسا آدمی ان روزوں کو پورا کرے گا لیکن اگر کسی آدمی کی بیماری ایسی ہے جس بیماری سے شفا کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا بیماری ایسی ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے داکتروں نے کہہ دیا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اسی طریقے سے ایسا بڑھا آدمی جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا حقل ہے ہوش ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایسے شخص کی طرف سے بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا اسی طریقے سے جن لوگوں کو رمضان کی حالت میں روزہ چھوڑ کر بعد میں رکھنے کی اجازت ہے ان میں سے حاملہ عورتیں ہیں حاملہ عورت اگر حمل کے دوران اپنے نفس سے ڈرتی ہے یعنی کمزوری کا خوف محسوس کرتی ہے یا بچے کو تکلیف ہونے کا خوف محسوس کرتی ہے تو ایسی عورت روزہ چھوڑ دے بعد میں ان روزوں کو رکھے اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت اگر اسے خوف ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہیں پلا پائے گی کہ بچے کو دودھ کم ہو جائے گا تو ایسی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے بعد میں وہ اپنے روزوں کو پورا کر سکتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی محربانی سے اس آنے والے رمضان میں ہمیں زندہ رکھے اور اس میں کسرت سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالی برکت دے اللہ تعالی ہم جو کچھ عبادتیں کریں انہیں عبادتوں کو قبول فرمائے اقول قول ہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ موسیقا موسیقی